کہ ہمیں نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے دیکھیں فٹبال میچ آپ نے دیکھا اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ٹیم جب گول یہ جو تیسری بات ہے ایک دعوت پیش کا نئی ہے ہمارا گول ہے اس ملک کے ہم تعمیر کریں گے اس ملک سے ہم ظلم کا اضانہ کریں گے اس ملک میں ہم ناانصافی کو قتم کریں گے اس ملک سے ہم غربت کا اضانہ کریں گے اس ملک میں ہر انسان کو عزت اور تقریم ملئی یہ ہمارا گول ہے اور گول تک پہنچتے کب ہیں جب نیٹ ورکنگ ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی پلئر وہاں کونے سے لیکن اس کونے تک جاتا ہو اس اینڈ سے اس اینڈ پر جا کر گول مارتا ہو ایسا کبھی آپ نے نہیں دیکھا بیوٹیفلی پاس کرتے ہیں سسٹیمائٹک طریقے سے ایک دوسری کو پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جب فائنل ڈی پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں ایک آدمی پاس کرتا ہے اور ایک آدمی کے سٹروک سے گول پڑ جاتا ہے لیکن وہ گول صرف اس کا نہیں ہے وہ پورے گیارہ کھیلاڑیوں کا ہے جو گول کی پر دور کے اینڈ پر کھڑا ہے اس کا بھی اس گول میں حصہ ہے اس گول کی حفاظت کرتے ہوئے دو چار ڈیفینڈرز پیک میں موجود ہوتے ہیں وہ آگے نہیں جاتے ان کا بھی حصہ ہوتا ہے اس گول میں تو گیارہ لوگوں کا وہ گول ہوتا ہے حالانکہ کک شاٹ ایک نے مارا یہی حال ہندوستانی مسلمانوں کے جماعتوں کا ہے یہاں جو مختلف جماعتیں ہیں وہ اگر جماعت کو تیع کر لے کہ ان کا ایک نیٹورک ہوگا وہ لوز نیٹورک ہی سہی ان کی ایک استعمائیت ہوگی وہ ہلکی بھلکی استعمائیت سہی وہ کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ پاس کریں گے جس طرح سے فٹ بول کو پاس کرتے ہیں وہ مسائل کے حل کے لئے ایک دوسرے کے تعاون کریں گے تبلیغ جماعتی کے شوبر کام کریں گے جماعت اسلامی ایک شوبر کام کرے گے جمعید علماء اپنے ذمہیں کام لے لے گے اور سب کے درمینے کوارڈینیشن ہوگا ایک گول کی خاطر تبلیغ جماعت اپنے پیرائے پر کام کر رہی ہے جماعت اسلامی اپنے پیرائے پر کام کر رہی ہے اور جمعید علماء اپنے انداز سے کام کر رہی ہے اور مختلف جماعتیں ہیں یہ سب جماعتیں ایک گول کے لئے الگ الگ رول پلے کریں گے جیسے کہ ڈیفنڈر ایک رول ہوتا ہے سینٹر فارورڈ ایک رول ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ کا پاس کرنے والا ایک رول ہوتا ہے اسی طرح سے مختلف امت کی جماعتوں کے درمیان یہ صورتحال مرکز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے یا تو امیر جماعت ان کو بلاتے ہیں یا امیر جماعت وہاں چلے جاتے ہیں اور ہر اشیو پر اوپر کی سطح پر یہ کوارڈینیشن بہترین طور پر پایا جاتا ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کوارڈینیشن نچلی سطح پر کیوں نہیں ہو پاتا ہے اور جب نیچے اور تلی جاتے ہیں تو یہ کوارڈینیشن کیوں نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے شیئر کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کے استعمال میں شریک کیوں نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لئے دعائیں کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کے لئے خیرخواہی کے الفاظ اپنے ساتھیوں سے کیوں نہیں کہتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے میں اسی پر توجہ دیتا ہوں لیکن ان کا کام بھی اچھا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو وہاں جا کر کام کریں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں وہ بھی ہمارا کام کرتے ہیں یہ یہ اگر فراق دلی اس طرح قلبی آلہ ضربی اور نیٹ ورکنگ پیدا ہو جائے تو گولیت ہوگا لیکن مختلف جماعتیں آپس میں پورڈین